خاموشی ایک عجیب عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا خوش رہنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ایسی بھی ہوتے ہیں جو آواز چین لیتے ہیں الفاظ صرف چکتے ہیں خاموشیاں مار دیتی ہیں اپنے خلاف بات خاموشی سے سنتا ہوں جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہیں اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں دو جگہ پر خاموش رہنا بہتر ہے جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدروں کی مت نہ ہو جن کو خاموشیاں با جائیں وہ پھر بولا نہیں کر دے خاموشی ایک عظیم نعمت ہے بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ آواز بلند علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اہمیت نہ ہو جب اندر تک گہری خاموشی چاہی ہو تو با خدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لئے بہترین پناہ کا خاموشی ہے وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی اور الفاظ کبھی انسان کو اس کا کویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے مگر خاموشی اسے مزید تظلیل سے بچا سکتی ہے مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں اور کبھی کسی سے شکایت نہیں کر دے بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہیں کیونکہ انسان جوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بولنے ہی سکتا خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نہ دکھ درد غصہ زد اناح اور شکر جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے تم جتنا خاموش رہوگے اتنا ہی زیادہ سدنے کے قابل ہوگے خاموشی ہتھیار ہیں ان بہادر لوگوں کا جو لفظوں سے کسی کے دل پر وار نہیں کرتے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ کسی انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خاموش ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی